نمازکار ساتھیوں آج ہم بات کرلتے ہیں بھئی اگر چلو آدمی غلط ہو جاتا ہے کافی سارے جو اپراتی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر مقدمہ لگ جاتا ہے بھائی جروری نہیں ہوتا اپراتی پہ ہی مقدمہ لگتا ہے عام آدمی آپ کی کسی کے ساتھ لڑائی جگڑا ہو جاتا ہے پڑوچی کے ساتھ یا ادر وائز کوئی بھی آپ کا کیس سل رہا ہے تو کیس زب تک کوڈ میں چلتا ہے میں بار بار بتا چکا ہوں پہلے بھی ویڈیو بنائیں تب تک آپ کا پاسپورٹ نہیں بنتا آپ سب لوگوں کو پتائی ہوگا اگر پاسپورٹ تب ہی بنے گا تب آپ کیس میں بری ہونے کے بعد کوڑ کی اینو سی آپ تھانے میں جمع کروا دو گے اس کے پاسپورٹ ویڈیو کیسن ہوگا جب تک وہ اینو سی تھانے میں جمع نہیں ہوگی کوڈ کی طرف سے تب تک آپ کا پولیس ویڈیو کیسن نہیں ہوگا پولیس ویڈیو کیسن نہیں ہونے کا مطلب ہے آپ کا پاسپورٹ نہیں بنتا جی آنساتیوں لیکن یہاں ایک ماجرہ کھل کے نکل کے آیا ایک بہت بڑی سنسن خیز کھلا سا ہوا ہے ایک اپرادی تھا جس کے اوپر کافی سارے مگد میں سر لیتے بندہ ویڈیو کیسن جانا چاہ رہا تھا اس نے پاسپورٹ کا ویڈیو کیسن کروانا تھا تو کیسے ہوگا بھائی سوچنے کی بات ہے نا کیونکہ ویڈیو کیسن تو پولیس کرے گی پہلے سے کرمیلین ریکورٹ اس کا آ رہا ہے تو ویڈیو کیسن میں دکت آئے گی چار لاکھ روپے دو شپائیوں کو چار لاکھ روپے دیکھیں ویڈیو کیسن فرجی ویڈیو ویڈیو کیسن کروا لیا جی ہاں اور ویڈیو کیسن کروا تے ہی پاسپورٹ بن گیا بندہ ہو گیا فر ویڈیو بھاگ گیا جی ہاں بندہ ویڈیو بھاگ گیا تو پھر وہ آپ کو پتا ہے کوٹ کی طرف سے پیس نہیں ہونا تو پھر اس کے ورن نکلتے ہیں پولیس کی سجیسن پولیس کی ریکورڈ میں آیا تو پولیس نے چھان پین کی تو پتہ چلا کی بندہ ویڈیو چلا گیا ویڈیو کیا تو پولیس کے کان کھڑے ہو گئے کہ جب بندے پہ مکت میں سر لیتے تو پاسپورٹ تو اس کا تھا نہیں بنا کیسے تو پھر اس کی جانچ ہوئی تو پتہ چلا دو جو پولیس دیپارٹمنٹ میں تھے ویڈیو کیسن جو ادھیکاری مونسی جن کو بول سکتے ہیں آوالدار بول سکتے ہیں ان کی پھر جانچ کی گئے تو پتہ چلا دو پولیس کرمیوں نے فرضی ان کا ویڈیو کیسن کر دیا پاسپورٹ کا اور اس چار لاکھ روپے لے گئے اس وجہ سے وہ بندہ ویڈیو چلا گیا تو پورا ماظرہ ہم بتائیں گے ویڈیو چلا لگے لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر کے بیل آئکن اون کر لیں پیس بک پیس پلے پیس کو فولو کر لیں یہاں پہ دونوں کرمچاریوں کو سسپینڈ کر دیا گیا جیہاں ساتھیو انٹرنیل بیواگیت جانچ ان کے اوپر چل رہی ہے مقدمہ تو بنے گا نوکری تو جائے گی کوئی ڈاؤٹ اس میں ہے نہیں ماملہ وی پنجاب کے یہ آپ کو پتا ہے ایسے کام تو ادھر زیادہ تر ہوتے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ بھی زیادہ جاتے ہیں تو آپ کو پتا ہے وہاں پہ پھر ہوتا ہے یہ ہے چیز میں پروبلم آئے گی چار سو بھی چی ہوتی ہے سپائی راجندر سنگھ کو پہلے ہی گرفتار کیا جا چکا ہے جیہاں ساتھیو کون سنگھ کو گرفتار ابھی کر لیا گیا تھا سرپجیت کے خلاب کئی معاملے تھے یہ معاملہ میں بتا تھا 15 اکٹوبر 2019 کا ہے خرجی ڈوکومنٹ تیار کر کے فرجی طریقے سے پاسپورٹ کا ویریفیکشن کروا لیا دونوں شپائیوں کو چیار لاکھ روپے دیکھ کے بندہ ویدیش چلا گیا تب اس کی جانچ کی گئے تو آپ کو پتا یہ بھی رقیقت سامنے ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس میں ملا ہوا تھا مل کے چار لاکھ روپے میں فرجی ویریفیکشن کر دیا بندہ با گیا دونوں کے خلاب دکھو دھڑی کا مگدما درج کر کے دونوں کو گرفتار کر لیا گیا نوکری تو جانیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے یہ نہیں کہ کوٹ سے چھوٹ کے واپس جوئن کر لیں گے نوکری وہ تو نہیں ملے گی ان کو تو بھائی دیکھئے اگر آپ کے ساتھ ایسا آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے آپ کے پاس آپ کے پاس اوپر کوئی مگدما سل لائے چاہے وہ جھٹھا ہو چاہے سہی ہو تو کوشش کریں اس کو راجی نامے سے سلٹا کے ایسے بھی سامدام درن کر کے مگدما سلٹوائیں آپ مگدما ختم ہونے کے بعد وہاں سے اینو سی لے کے بھی ہمارا مگدما ختم ہو چکا ہے کوٹ کے طرف سے پھر اس کو تھانے میں زمہ کرواتے ہیں اس کے بعد آپ پاسپورٹ بنوا سکتے ہیں تاکہ آپ کو دکت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسی گھٹنا گھٹی ہے تو بھائی ان چیز تریکے سے آپ بس سکتے ہیں بس جانکر اچھی لگی تو لائک شیئر کریں چینل سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکٹ ویٹیو میں اچھی جانکر کے ساتھ جے ہیں جے وار